سرائی کی دا لفظ عید قدن بھائی عید قدن اچھا او مجذوب و دیوانا کوٹ مٹھن دے بزار دے اندر گلی گلی آر بندن روکے پوچھ دے عید قدن عید قدن کوئی آس پیندہ ہے کوئی مسکراب پیندہ ہے کوئی گالان کار دندہ ہے کوئی وٹے مار شردہ انہوں کوئی انہوں چاک کے رکھ شردہ ہے کوئی اوڈی سندہ ہی نہیں اوڈی زبان تے کوئی جملہ ہے بند نے پوچھ دا عید قدن عید قدن عید قدن اچھا اوہ فرمان دینے کہ اچانک شہنشاہ کوٹ مٹھن دردہ شہنشاہ فنافی شیخ ذات اپنے مرشدی کریمی نل محبت کرنل ذات چوک دے اندروں گزر ہویا اوہ دیوانا انہوں نے سامنے آیا انہیں ویکھی اثر کار نے اگاں انہوں کے اندہ ہے سائیں عید قدن جد ہو سکے نا عید قدن سرکار نے سر تو لے کے پیران تک ویک کے نا غور نہ لوے کے اکپر کے اگاں کے فرمان دینے یار ملے جدن بزرگ فرمان دینے مجذوب نے جملہ سنیا کھائن چوہاں سو چل پہے رنگ زرد ہو گیا رونگٹے کھڑے ہو گئے وجود کمبل لگ پہا وجد آ گیا کیا آ گیا یہ وجد کیا ہے ہے واجادہ کیا لفظ ہے کڑو قرآن چھو قبلہ ہے ادھر میرے والے رکھو لوجدہ لوجدہ لوجد اللہ سبحان اللہ لوجد اللہ واجدہ کا منہ ہوتا ہے پالینا پالینا سبحان اللہ واجدہ کا منہ ہوتا ہے پالینا اب لوجد اللہ محمد کے پاس آجو اللہ کو پالوگے اب سمجھے واجادہ کسے کہتے ہیں پالینا اب جو پائے گا وجد توسے ہوگا نا بھئی بولو جس سے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ کہو گرا واجد مجھے ہوگا واجد آپ کو ہوگا واجد ہونے کے لیے پانا پڑتا ہے جو پالے اسے واجد ہو جاتا ہے اس پوچھے حضور عید کدن خاجہ غلام فریض ہمیں یار ملے جدن کہتے ہیں واجد ہو گیا اس کو آنکھوں میں سیان شوک بہار جاری ہو گئی اس مستلس کی رونگٹے کڑے ہو گئے رنگ زرد ہو گیا تانگیں کامپنے لگیں اب اس نے اپنے شیخ کا چیرہ دیکھا خاجہ غلام فریض کا کہلنے لگا حضور یار ملے کدن یار ملے کدن حضور یار کب ملتا ہے فرما انہیں میں مرے جدن ہائے 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 ہو بولو جس سے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ اور اس پوچھا حضور میں مرے کدن نہیں رہنے دو آپ والی بات کوئی بات کرو کرنے والی یار سننے کے لیے تھنڈے ہو کے بیٹھے ہو باہر کڑے ہو چوک میں کھڑے ہو جس کا جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر اس نے کہا حضور میں مرے کدن آپ نے اسے دیکھا فرمایا یار تکے جدن میں بھی تب مرتی ہے جب یار کی نگاہ ہو جائے نہ میں تیو روزے رکھے نہ میں پانچ نمازہ پڑیاں نہ تشبہ کھڑکایا نہ میں تیو روزے رکھے نہ میں چلے کٹے نہ میں پانچ نمازہ پڑیاں نہ تشبہ کھڑکایا بل شان و مرشد ملیا انہیں اہویں چاہ بخشوایا جناب حضرت امام حسن بیٹھے ہیں تکہ تر نمبر صورت گاہ لیا ہکیڑی گاہ لے ایک سیکڑی زیادہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری ایک باری شبان اللہ سبحان اللہ اے گل سن لو پھر میں چلا جا شکایت استغفار کا حکم دیا دوسرا آیا ایک اور آیا دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کے شکایت اور سکھ ہے سرکار شاہ جی کاروبار نہیں چل دا پھر سبحان اللہ کوئی فتح نامہ کر دیو میں نہیں سمجھا ہوں دی یہ بندے پیرانکل کی لینڈ ٹورے نے اوہ قیامت والی حدیث نے دستی ہے اخیر پیرانکل ہی سارے ہاں جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی پھر جناب کاروبار نہیں چل دا اسے بھی یہی حکم فرقا ہے آپ نے فرمایا کہا توں ہی وظیفہ کر پچھا کی کرنا کی یہ فرمایا کچھ نہیں کرنا بٹوردہ پھردہ آکھ شڑے کر یا اللہ معاف کر دے رکیے گا سورہ نصر کھولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرو جو تھک گئے ہو کوئی گا نہیں فیرہ کوئی نہیں فیرہ نگلے سال سے ہی یار نہیں نہیں تھک گئے بندے تھک گئے سبحان اللہ ایک اللہ نہیں تھک گئے انہوں میں نال لائے جانا سبحان اللہ ایمان آنگے درویشہ آدھیں سبحان اللہ پار دیئے نہ پار دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اوپے دینے تار دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی یا نبی زندہ بار زندہ بار لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ یہ اگست سے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور مسلسل دو سے تین خطاب اور ہزار ہزار آٹھ ہٹھ سو کلومیٹر کا سفر پہنتی سے چالیس منٹ سے زیادہ خطاب میں نے کہیں نہیں کیا بس آپ کی معبت ہے ابھی ایک گھنٹے میں پندرہ منٹ اور چلے گئے سبحان اللہ اچھا جی کیا ہوا ہے اِذَا جَانَ اَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ مابوب مقہ فتح ہو گئے اللہ کی نصرت آگئی ہے لوگ جوگ دار جوگ کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہوں گے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی اب اللہ پہتا ہے میرا حبیب جی اللہ بے دل کا دل کہہ رہا ہے کہ سارے چودری تو تیرے قدموں میں آگئے ہیں لیکن تیری شان میں اضافہ اور کیا جائے سبحان اللہ مزید برکت اور مزید ترقید عطا کی جائے تو یا اللہ کر دے فرمین حبیب ایک وظیفہ کرو سبحان اللہ جہاں کرو ایک وظیفہ کرو یا اللہ کیا وظیفہ کرو مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے صرف یہ کہو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ میں کوئی گناہ کیتے نے فرمائے نہ حبیب نہ نہ حبیب زمانہ تیری امت گناہ کر کے کہے گی مولا مجھے معاف کر دے تیری تو شان میں اضافہ کے لیے کہہ رہا ہوں آخ دے مولا مجھے معاف کر سبحان اللہ نہیں نہیں سمجھ آئیے آپ کو جش پٹواری کا دل کرتا ہے نا میں تفیل دار ہو جاؤں وہ یہ وظیفہ کرے یا اللہ معاف کر دے جس پین کا دل کرے نا میں سپرنسپل ہو جاؤں وہ وظیفہ کرے یا اللہ معاف کر دے جس کا دل کرے میں یہاں سے یہاں آ جاؤں اب میں کتنی آیتیں پڑھوں مجھے تو اور آیتیں یاد آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن نہیں بس کرو اب مجھے جانے دیں حضرت امام حسن تشیف فرما ہے پہلے بندے نے آگے کہا عالم پناہ بارش چاہیے فرمایا کر تسبیح یا اللہ معاف کر دے دوسرے بندے نے آگے کہا عالم پناہ تنگ دستی ہے رشق میں برکت چاہیے فرمایا وظیفہ کر یا اللہ معاف کر دے پھر کیوں ہے جی اسے بھی یہی حکم فرمایا پھر تیسرا بندہ آیا تیسرا آیا نہیں توار دا دن سی ہوئی دن اسے ٹائم ہے میں نے دستو توار دن بیٹھے تھا نہیں نہیں تو انہیں سمجھوں دی مطلب ہے انہیں سمجھا یہ پیر توار دن کیوں بیٹھے ہوں دنے اچھا جی تیسرا آیا مزا آ رہا ہے جی شبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیں تیسرا آیا اس نے قلت نسل کے شکایت کی اللہ اکبر انہیں آگے کہ شاہ جی پتر نہیں ہوں دا پھر آیا ہم انہیں وہ میری انتیاں انہوں پیغام دے آجے جا کے ہوئے اچھا اور آپ قرآن چود دست ہے جیدہ پتر نہ ہوئے نا انہوں کوئی رولانے نہیں صرف دوں ہی میئن بیوی آکشدن کرنی یا اللہ معاف کر دے 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 اولیہ کھو تھک نہ جائے جی یا اللہ معاف کر دے اچھا جی پھر جی دھیر چوتھا آیا اس نے اپنے زمین کی قلت کی پیداوار کے شکایش سکھے سرکار ڈنگران دا کوئی آل نہیں مجھ نہیں مل دی پھئی آگے جی کوئی جیٹو پچھے فیکٹری آلے آیا ایسی جی فوٹبال آلے رلو جنہوں سمجھ آرہی ہے قرآن پاک دی بس نہیں آیا تھے کوئی مول بھی نہیں آیا باقی سارے ہی آئے باشو اے بھی نال بلاسٹ ہو رہے ہیں داسترین نے آج گالدہ کنڈا کٹ کے چھڑنا چاہو اسے بھی یہی حکم ہوا ہاں آپ نے فرمائے استغفار کرو جانور میں برکت ہوگی فصل میں برکت ہوگی استغفار کرو اچھا ہی ربی بن سبی جو حاضر تھے انہوں نے عرض کیا چند لوگ آئے اور قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہوئے 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 کول ایک بندہ بیٹھا تھی انہیں سارا منظر ویکیا تھی ویکیا کہ لنگا شاہ جی تو اڈکل اکوڈ بھی یہ دعائی دی سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کا رشد ہے جو انہیں پتر منگ رہا ہے انہوں یو ہی دعائی دے چھے دیجے انہیں بارش منگی انہوں یو ہی دعائی دے چھے دیجے انہیں رزق منگیا انہوں یو ہی دعائی دے چھے دیجے انہیں عزت منگی انہوں یو ہی دعائی دے چھے دیجے انہیں عزت منگی انہوں یو ہی دعائی دے چھے دیجے فیر جی آپ کو ایک ہی استغفار آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی اور وہ کہہ لگا اللہ جی پالے کتے لکھے آئے کہ اوہ دیال پتر ہو جائے گا اوہ دیال بارش ہو جائے گی اوہ دیال فضل ہو جائے گی اوہ دیال کرم ہو جائے گا اوہ دیال فضل ہو جائے گی کتے لکھے آئے امام حسنوزہ چیرہ ویکی فمند نے تو قرآن پڑھے ہیں اللہ اللہ سبحانہ سبحانہ اوہ دیال فضل ہو جائے گی قرآن نہیں لکھے ہیں اوہ دیال فرمایا قرآن نہیں لکھے ہیں اوہ کارچل لگے سارے رات قرآن پڑھ دا رہا نہ انہوں بارش نظر آئی نہ پتر نظر آئے نہ انہوں فصل نظر آئی نہ انہوں رزق نظر آیا صبح قرآن لے کے امام حسن کو لہا گیا کہنے لگے اللہ جی پالہ میں نے ہی دس سو قرآن اس کی تھی لکھی آجے حضرت امام حسن قرآن پڑھنا شروع کر دیتا جیڑیاں آئیتا ہونا پڑھیاں تُس ہی آکھ ہوتے میں پڑھ شاڑنا سبحان اللہ تھا گئے ہو حضرت امام حسن عدد صاحب نے سورہ نو کھولی قطر نمبر سورہ سی حضرت امام حسن عدد صاحب نے دسویں آیت کھڑی یہ یارویں آیت کھڑی یہ سبحان اللہ بارویں آیت کھڑی یہ اور اے جڑی آیات مقدسہ نے ادھا شان نزولے وے کہ حضرت نو علیہ السلام کی تقزیب ہی کرتی رہی قوم تقزیب ہی کرتی رہی تو اللہ تعالی نے ان سے بارش روک دی نو دی قوم تے اللہ نو جلال آیا تے میڈ ڈک لیا سندے ہو بھے جاگ رہے ہو سبحان اللہ اچھا پھیر جی بارش روک دی اور ان کی عوردوں کو بانچ کر دی اولاد بے اولادی کر چھڑی نو دی قوم بانچ کرتی ہیں عورتاں فصلہ روک دیتی ہیں پھیر جی چالیس سال تک ان کے لیے مال ہلاک ہو گئے چالیس سال انہوں نے مال ہلاک ہو گئے صرف نبی دی بیعت بھی دی ویا تو پھیر جی جانور مر گئے اچھا جب یہ حال ہوا تو حضرت نو علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا نہیں اے نہیں آن دے کہ حضرت نو کو الکٹھے ہو کے آئے کہ میر بانی کرو پتر بھی لے دیو میمی لے دیو بارش بھی لے دیو شرم نہیں ہوں دی قرآن پڑھ دیو پھر نو نبی کو لوں پتر بھی لب دے میمی لب دے بارش بھی لب دیے جسے سمجھ آگئے یہ تھنڈا کیوں بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بارل بیٹا آپ کا نعرہ ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ بھی تھک چکے ہیں میں ویسے تھکا ہوا ہوں میں آپ کی محبت میں بولتا ہی جا رہا ہوں بولتا ہی جا رہا ہوں میں عرف کر رہا ہوں نو نے خطبہ دیا اللہ کو وہ خطبہ اتنا پسند آیا مصطفیٰ کی زبان سے قرآن بنا کے اتار دیا فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ آگے سامنے پڑھو جی ترجمہ پڑھو تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو حضرت نو فرمایا اکھو ہے مولا معاف کر دے اِنَّهُ کَانَ غَفَارَ وہ بڑا معاف فرمانے والا نہ یار اینج نہ کرو نہ کرو اینج رکو 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 جوانو ٹھہرو ٹھہرو نہ رکو اِنَّهُ کَانَ غَفَارَ شاک نہ کرنا تمہارے موں بند ہونے سے پہلے وہ گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ کی تُساں اکھنے یا اللہ معاف کر دے ہاں جی آہو ایک لفظ اور ایڈ کرو ایڈج اے اتھرکو اتھرک لو ایک سو چوتھی نمبر آیت لے ہو ذرا سورہ آراف دی لے ہو سبحان اللہ سورہ آراف دی اٹھم سپارد آراف دی آراف دی آراف دی آراف دی آرکو سرکار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا مجبار کی آمد مرحبا حقیق کی آمد مرحبا مرحبا رہاں کی آمد مرحبا یاسین کی آمد دعوی بیلیو ٹھہرے جی ایک سے چوتی نمبر آئیت آگئی ہے سامنے تنال پہنتی بھی بڑھنی جی میرا اللہ سنی فرمان دا ہے فارسلنا علیہم التفانہ میں اللہ والتفانہ والجرادہ والکملہ والدفادیہ والدمہ آیات مفصلات انفست اکبر وقانو قوم مجرمین آیت ختم ہوگی یہ شبان اللہ کہلو کرو یہ ترجمہ تو بیجا ہم نے ان پر توفان ہم نے فران پر توفان بیجا ٹڈڈی ٹڈیاں بیجی گن جویں بیجی مینڈک ڈڈو بیجے خون خون کا بارش بیجی عذاب بھیجا میں نے نو دفعہ کتنی دفعہ نو دفعہ نو دفعہ میں جلال میں آیا میں نے اس پہ عذاب بھیجا فست اکبر ہو انہوں نے تکبر کیا وہ تکبر کردہ رہا کردہ تھی ہو میں پوچھنا مولا تو نو وری کیوں کر لیا ہے اکو وری کال مار جائے فرمایا بڑا تیر سی بات جاندہ سی مولا کیوں بات جاندہ سی فرمایا اگلی آیت جی فرمایا اور جب ان پر عذاب پڑتا اللہ فرمایا جو دو عذاب میں کال دا سانا عذاب ایت تھی آج اندہ سی اوہ اندہ سی ہے تھلے آگیا دے مار جانگے فیر جی کہتے اے موسیٰ نہیں اوہ بندیانو اندہ بچنا جے انہاں کیا بچنا جے استغفار کرو اوہ اسی تے مشری کھاں آوہ پھر نبی کھل چلیے آوہ پھر کتے چلیے نبی کھل چلیے انہوں ہی پتا سی اللہ ماں فی اہمیں نہیں دیندہ آہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں قبلہ میں سمجھا نہیں سکا میں سمجھا نہیں سکا سورہ یوسف کردو بارہ نمبر سورہ کردو سبحان اللہ سبحان اللہ تھا گئے ہو تے چھڑ دینا یار سبحان اللہ ابھی میں چاہتا ہوں جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں اور پڑی جائیں اللہ اللہ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا انچی آواز سے کہو آہ 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 یہ میرے سامنے آگے یعقوب دے باقی سارے پترانوں پتا لگ گیا تھی غلطی تھے یوسف نبی اللہ اللہ میں چھو بیٹھے ہو سبحان اللہ سارے یعقوب دے پتر کٹھے ہوگے کہیں لگے کالو یا ابانہ یا ابانہ سبحان اللہ استغفر لنا ذنوبنا انکن خاتئین سبحان اللہ جناب بولے اے ہمارے باپ اببا جی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے اببا جی ما فی لے دیو اببا جی ما فی لے دیو نہیں تے ایسی گئے جی اببا جی ما فی لے دیو حضرت یعقوب نو اکھنا چاہیدہ ایسی دو نفل پڑھ کے مانگ لو آپ پے نہیں تے میرے تے کتاب نازل ہوئی ہو کھول کے مانگ لو آپ پے حضرت یعقوب نو فی لکم ربی کی ترجمہ جی کہا جلدی تمہاری بخشش اپنے رب سے آپ فرمایا کھا 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 کھاو نا میں نبیان جیڑا اپنے پترانوہ کھے نا کھاو نا میں لا ما فی لے دینا میں نبیان اسے یعقوب کہتے ہیں جیڑا شاری کھائنات نوہ کھے نا کھاو نا میں ما فی لے دینا اسے محمد کے جیڑا شایڑا 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 شایڑا